بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد نواز کے بزیر پی پی ون حلقہ شیرانی کامجوب سے منتخب ہوا ہوں جنہ سپیکر صاحب سب سے پہلے میں آپ اور محترمہ غزرہ بولا صاحبہ کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بیر بانی اور پورے ایوان میں جو منتخب براقی نائے ہیں ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہ سپیکر صاحب آپ سے اور محترمہ غزرہ بولا صاحبہ سے بھی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بلوچستان کے جو نمائندے یہاں بیٹے ہیں چاہے جس پارٹی سے بھی ہو چاہے وہ بینچز پہ ہو گورنمنٹ کی یا مخالف بینچز پہ ہو آپ ان کو جسٹس دیں گے اللہ بھی جسٹس پسند کرتا ہے انسان بھی جسٹس پسند کرتا ہے جنہ سپیکر صاحب میرے آسم صاحب میرے آسم صاحب کائنڈلی میں چونکہ ستائیس اٹائیس سال گورنمنٹ کے گورنمنٹ کا ملازم وہ رہا ہوں اور مختلف پوسٹوں پہ رہا ہوں فیلڈ میں بھی رہا ہوں کوئٹہ سے وصبال کمیس بھی رہا ہوں اور میں ڈائریکٹر بھی بلوچستان کر رہا ہوں جنہ سپیکر صاحب میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہمارے عراقین اسمبلی ماشاءاللہ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ پڑے لکے بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں اور پولیٹیشن بھی ہیں لیکن جو ڈسٹریبیشن فانڈز کی ریسورسز کی ہوتی ہیں وہ بیلنس نہیں میں ایک مثال دیتا ہوں کوئٹہ سے اور اسپال میں جب میں امستہ تو سب سے زیادہ لیٹر میں نے اس وقت ہمارے مالک بلوچ صاحب جو میرے کلاس فیلو پہ ہیں میں نے اس کو لکھا کہ یہاں پر ایف سی پیس ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین ڈگری ہے لیکن سیول ہسپتال میں ایک امارائی مشین نہیں ہے سٹسکین نہیں تھا میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا تھا ایکسیڈنٹ کر کے تو سب سے پہلے ہیڈ انجری کا کیس ہوتا تھا ہم کے جوٹی کے سامنے ہمارے کریشنٹ کوئی بندہ تھا اس کا میڈیکل سٹور تھا جو کہ ہمارے ملازم دی تھا اس نے سٹسکین لگائے تو اس کی قیبت کیا تھی پانچے کروڑ سات کروڑ تھی لیکن اس کے برین میٹر باہر پڑے ہوتے تھے ہم کہتے تھے کہ آپ جائیں پہلے یہ سامنے والے دکان سے یا میڈیکل سٹور سے اپنا سٹسکین کر کے آئے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کیا گورنمنٹ کے پاس چھ سات ٹروڑ نہیں تھے جو کہ ایک نالی فضول جگہ پہ پچاس ٹروڑ بھی خرچ ہوتے لیکن سیولہ اسپتال کے لئے ایک سٹسکین نہیں ہے بعد میں تو بڑی مشکلوں سے ایک سٹسکین وہاں انسٹال ہوا لیکن اس وقت بھی سیولہ اسپتال میں ایمارائی مشین نہیں ہے جو کہ عام پرائیویٹ اسپتالوں میں چھوٹے چھوٹے ہسپٹل آئے وہاں پر ایمارائی مشین لگیوی ہیں اور مریض یہاں سے وہاں پر جا کر ایمارائی کرتے ہیں اور غریب لوگ ہیں ایک ایک ایمارائی تیرہ چودہ ہزار ایک ریڑی والا ایک مزدور ایک جو یہاں پر دیائیڈی کرتا ہے اس کے پاس کہاں ہے بارہ تیرہ کروڑ ان کو سوائے مرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ جہیں اس وقت سیولہ اسپتال کا دیکھیں آپ کو ایک سرنج تک نہیں ملے گا جو کہ اس وقت جہاں میں امیس تھا ایک عرب روپے سے میڈیسن کا بجٹ تھا اس وقت وہاں پرچیزنگ نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارے منسٹر ہیلتھ سائبان کہاں سو رہے ہیں کیوں ان پر سٹک ایکشن نہیں لیتے ہیں کہ بھائی جون کے بجٹ پاس ہوتی جو کہ سب سے پریاریٹی ہمارے مریض ہوتے ہیں ان پر کیوں جو ہے نا ان کے لیکن فیسلیٹیز نہیں دی جا رہی ہے انسٹیزیاج دے رہے ہیں نشہ دے رہے ہیں لیکن دوائی بازار سے منگوا رہے ہیں آپ پھر رپری میں جائے میں جوب کا ایک مثال دیتا ہوں جب میں الیکشن کمپین میں تھا ایک بچے کا ایکسیڈنٹ واس سیولس پال آیا جوب میں وہاں پر اس کو بولتا تھے سرنج لاؤ پٹی لاؤ اور یہ لاؤ تو وہ بچہ دم توڑ گیا مگر اس کو کوئی ہلتھ پیسلیٹیز نہیں دی گئی یہ کیا یہ کیا یہ جسٹس ہے کیا یہ ڈسٹیبیوشن ہے بجٹ کی دوسری باتیں ہیں میں تو فیلڈ میں رہا ہوں جاؤں تو چھے چھے ساتھ ساتھ کلومیٹر کے فاصلے میں سکول نہیں ہے کہیں دیکھ رہا ہوں ایک کلومیٹر کے اندر دس دس سکول بنے ہیں ہیلتھ فیسلیٹیز بنے ہوئے ہیں کیوں نہیں دوسری باتیں ہیں یہ روایتیں چلا آ رہا ہے کہ یہاں پر جو اپوزیشن ہوتا ہے زیرانہ موسیقی